اب ذرا گوھر سے سنیے گا احساس پروگرام کی ٹیلی تھان میں یاد کیجئے مولانا تارک جمیل کو دعا کے لیے بلایا گیا کس مقصد کے لیے بلایا گیا دعا کے لیے اور اس رکت آمیس دعا میں مولانا تارک جمیل کے کچھ الفاظ ایسے تھے جو کچھ افراد پر گران گزرے ان کو پسند نہیں آئے یا ان کے چند جملوں سے کچھ افراد کی کہنے کہ دل آزاری ہوئی یا اس ٹرانس میشن میں جو چند افراد بیٹھے تھے ان کو مولانا تارک جمیل کے جملے نامناسب لگے انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کو یہ احساس دلایا کہ شاید مولانا تارک جمیل نے غلطی کی ہے زیادتی کی ہے یا خلاف حقیقت بات کی ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے باقاعدہ مولانا تارک جمیل کو پروگرام میں دعوت دی گئی ان سے کہا گیا کہ جو انہوں نے کہا کیا وہ اس بیان پر معافی مانگیں گے یعنی پروگرام میں بلا کر معافی مانگنے کا مطالبہ ہے کہ معافی مانگیں گے پوچھا گیا اور مولانا تارک جمیل صاحب بڑے دل کے انسان بہترین شخص مخلص ملنسار ان کے لہجے میں تکبر نہیں ہے بلکہ متحاس ہے چھکاؤ ہے انہوں نے دو پروگرامز میں اپنے بیان پر معافی مانگ لی صرف اس لیے کہ کچھ لوگ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو بات مولانا تارک جمیل نے کہی ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ مولانا تارک جمیل کی بات سے کچھ لوگوں کی دلازاری ہوئی ہے چلیں یہ مان لیتے دلازاری ہوئی ہوگی صحیح کا ہوگا آپ نے لیکن مولانا تارک جمیل نے بھی مان لیا اور معذرت کر لی معافی مانگ لی بڑے پن کا مظہرہ کیا بڑے ظرف کا ثبوت دیا سوال اب یہ ہے اب یہ سوال ناظرین غور سے سنیے گا وہ تمام لوگ سنے جن سے میں اب سوال پوچھ رہی ہوں صرف سوال پوچھنا آپ کو نہیں آتا اور معافیوں کے مطالبے کرنا صرف آپ کو نہیں آتا سوال اب یہ ہے کہ وہ جو لوگ مولانا تارک جمیل صاحب کو یہ احساس دل آ رہے تھے کہ انہوں نے خلاف حقیقت بات کی وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو شخص غلط بات کرے اس کو صحیح کرنا اس کی تحصیح کرنا ان لوگوں پر فرض ہے وہ لوگ جنہوں نے سچ کا علم اٹھانے کا ٹھیکہ لیا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب سے بار بار مطالبہ کیا اور مطالبہ بھی اس طرح کیا کہ ان کا مزاق اڑایا جارہا تھا ان کو تمسکر کا نشانہ بنایا جارہا تھا سوری ٹو سے میں اپنی الفاظ کے لئے معذرت چاہتی ہوں اس عالم دین کو بقاعدہ ضلیل کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ صرف معفی کا مطالبہ نہیں تھا آپ وہ دیکھیں ان لوگوں کی جو ٹون تھی ان لوگوں کا جو انداز تھا ان لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ان کا جو لہجہ تھا اس لہجے پہ ذرا گوھر کیجئے گا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا جی انہوں نے غلط بات کی یہ معفی مانگیں اور جب تک مولانا تارک جمیل نے معفی نہیں مانگ لی تب تک ان لوگوں کے دل میں تھنڈ نہیں پڑی تو مجھے وہ تمام افراد آج یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں جب بھی کسی کی دل ازاری کی گئی جب 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 بھی کسی کی دل ازاری کی گئی اس ملک میں جب بھی کسی کے مطالب جھوٹ بولا گیا جب بھی کسی کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب بھی کسی پر بہتان لگایا گیا الزام لگایا گیا تو کیا ان تمام افراد نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ایسے کسی قدم کے خلاف عمل کے خلاف آواز اٹھائی کیا انہوں نے دوسروں کو بھی اس طرح معافی مانگنے پر مجبور کیا جس طرح انہوں نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو مجبور کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے انہوں نے تو چلیں معافی مانگ لی لیکن ایک اور مولانا صاحب ہیں آگے دونوں کیا کہ مولانا آتا ہے نا تو پھر کردار بھی ایک ہونا چاہیے عمل بھی ایک ہونا چاہیے معافی کا مطالبہ اگر ان سے کیا تو ان سے بھی کیا جانا چاہیے کوئی کوئی غلطیاں تو انہوں نے بے شمار کی ہوں گی مولانا فضل الرمان صاحب کی بات کرنے جا رہی ہو وہ اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں کیا کہتے رہے اور یہ تمام افراد جو مولانا تاریخ جمیل کے چند جملوں پر ان کے پیچھے بڑے ہوئے تھے مولانا فضل الرمان سیاسی مخالف پر اس قسم کے الزام تراشی کر رہے تھے تب یہ کہاں تھے کہاں تھے سارے یہ میں آج ان سے پوچھتی ہوں جب مولانا فضل الرمان ملک کے موجودہ وزیر آزم کو اسلام دشمن قرار دیتے رہے تب یہ تمام سچائی کی علم بردار کہاں تھے مولانا فضل الرمان صاحب کے اس بیان پر ان لوگوں میں سے کوئی ایک کوئی ایک مولانا فضل الرمان سے معافی مانگنے کو کہے گا جنہوں نے مولانا تاریخ جمیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا یہ ذرا کلپ دیکھئے یہ ایک ایسا ملین مارچ تھا یہ ایک ایسا احتجاج تھا جو مذہب کا نام لے کر شروع کیا گیا تھا خالستان مذہب کا نام لے کر شروع کیا گیا تھا جس میں عمران خان پر براہ راست اس ملک کے وزیر آزم پر براہ راست یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کسی مسلمان کو آپ نے یہودی کہہ دیا جس میں کھلے عام توہین مذہب کے فتوے بانٹے گئے جس میں ایک مسلم ملک کے مسلمان وزیر آزم کے خلاف جو کلمہ پڑتا ہے مسلمان وزیر آزم اس کے خلاف توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا اس وقت کہاں تھے یہ تمام افراد جو معافیاں مانگنے کے مطالبے کرتے ہیں کہاں تھے یہ سب کہاں سو رہے تھے جو ملانہ تاریخ جمیل کو یہ بتا رہے تھے کہ جو بات انہوں نے کی وہ حقیقت کے خلاف ہے جب ملانہ فضل الرمان صاحب یہ بھی تو ملانہ ہے نا نام کے آگے تو ان کے ابھی ملانہ آتا ہے جب ملانہ فضل الرمان صاحب اس طرح سے اس طرح سے قوم کو گمرا کر رہے تھے اپنے ملانہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے کیش کروا رہے تھے عوام کو اشتیال دلا رہے تھے منسٹر انکلیف تک پہنچنے کے لیے ریاست کے اندر ریاست بنا رہے تھے اپنی فوج بنا کر اسی سے گارڈ آف آنر لے رہے تھے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے کارکنوں کو بھڑکا رہے تھے اس قسم کے فتوے لگا رہے تھے کہاں تھے اس وقت وہ تمام افراد کیوں سامنے نہیں آئے کیوں سامنے نہیں آئے کیوں اس وقت ملانہ فضل الرمان سے مطالبہ نہیں کیا کہ ملانہ صاحب تو سی بھی ان معافی مانگو معافی مانگیں کہ انہوں نے ایک کلمہ گوکو کلمہ پڑھنے والے کو کافر یا یہودی کہا پوچھئے جا کے کسی عالم دین سے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر یا یہودی کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مذہب کیا کہتا ہے کیوں ان سچائی کے علم برداروں نے خاموشی اختیار کیے رکھی کیوں خاموش رہے کہاں چلے گئے تھے تب کیوں نہیں کیا ملانہ فضل الرمان سے معافی کا مطالبہ کیوں اس وقت ملانہ کے جلسوں میں جا کر الٹا جلسوں میں جاتے رہے سوچے ذرا الٹا اس بندے کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لئے جلسوں میں جاتے رہے کھل لم کھلا ان کو سپورٹ کرتے رہے یعنی ان کی بات سے اگری کرتے رہے سیکنڈ کرتے رہے ان کی بات کو کہ صحیح کیا رہے ہیں ملانہ فضل الرمان کھل لم کھلا سپورٹ کرتے رہے اور کچھ تو ایسے تھے جو دن رات وہیں تھے اور بہت خوش تھے بڑی بڑی پیشگوئیاں کر رہے تھے کہ جلسہ بہت بڑا ہونے والا ہے میلین مارچ میں عوام کی بھرپور شرکت ہوگی عوام کا سمندر عمد آئے گا وہاں پہ میلین مارچ تو ابھی سے کامیاب سمجھیں مارچ ہونے سے پہلے ہی مذہب کی نہ مذہب ہے مذہب میں بالکل اجازت نہیں ہے نہ آئین میں اجازت ہے نہ قانون میں نہ یہ اخلاق کیات کے زمرے میں آتا ہے ملک کے وزیراعظم کے خلاف کنٹینر سے فتوے جاری ہو رہے تھے اور یہ ٹولا ٹولا صحیح سنا آپ نے ٹولا کہہ رہی ہوں میں یہ ٹولا جو مولانا تاریخ جمیل سے معذرت کا مطالبہ کر رہا تھا اس نے مولانا فضل الرحمن سے معذرت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا اس کیوں کا جواب مجھے کوئی دیتے ایک معروف بڑے صحافی بڑے صحافی اتنے بڑے کے میں کیا بولوں بڑے صحافی کے پروگرام میں بیٹھ کر مولانا فضل الرحمن دوسروں کے عقیدے کے بارے میں کچھ اس طرح فرماتے رہے یہ دیکھ لیجئے سنا آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے عمران خان کا ایجنڈا سٹڈی کیا سٹڈی کرنے کے بعد عوام کے سامنے رکھا عوام کو بتایا مولانا فضل الرحمن عمران خان کے وزیر آزم بننے سے پہلے سے ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں اور وزیر آزم بننے کے بعد مولانا صاحب جس کو یہودی کہہ رہے ہیں اس شخص نے عقید متحدہ میں جا کر کسی بھی مولانا سے بڑا کردار ادا کی آج میں اللہ لعلان یہ بات کہتی ہوں عقید متحدہ میں جا کر اس شخص نے جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن اس شخص نے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا کہا دیکھئے سنیے یہ وہ شخص ہے جس کو مولانا فضل الرحمن نے مولانا فضل الرحمن نے ہر پروگرام میں تقریباً ہر پروگرام میں ہر جلسے میں ہر میڈیا ٹاک میں ہر خطاب میں یہودی کا ایسا ہی ہے ناظرین جب آپ کو مولانا فضل الرحمن بولتے ہوئے دکھائی دی اور اس شخص کے بارے میں بولتے ہوئے دکھائی دی تو ان کے الفاظ ان کے لفظوں میں یہودی کا لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا کسی مسلمان یہودی کہنا دوبارہ کہوں گی دوبارہ کہوں گی جو مولانا تاریخ جمیل صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے ہماری دل ازاری کیے ہم تو ہر غلط بات کے نشان دہی کرتے ہیں آپ کو معذرت کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے کیا کسی مسلمان کو یہودی کہنا آپ کو غلط عمل نہیں لگتا آپ نے اس وقت ان کی زبانیں کیوں بند نہیں کی آپ لوگوں کی زبانیں خود کیوں بند تھیں آپ نے ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا ان سے کیوں نہیں معافی کا مطالبہ کیا اپنی زبانیں آپ لوگوں نے کیوں بند کیے رکھیں کیوں تالے لگا لیے کیا کسی ایک شخص نے بھی مولانا فضل روان سے کہا کہ مولانا آپ ایک عرصے سے امران خان پر یہودیوں نے کلزام لگا رہے ہیں اور پوری دنیا ان کو مسلم رہنما کے طور پر دیکھ رہی ہے عوام میں ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے جس شخص کو مولانا صاحب آپ یہودی کادیانی کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی شان ایسے بیان کرتا ہے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے لفظوں میں تاثیر ایسی نہیں آتی مولانا صاحب اس تاثیر کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے ایک کنیکشن ہوتا ہے جس کا اللہ کے نبی سے اچھا کنیکشن نہیں ہوگا میں علیلالان یہ بات کہتی ہوں جب وہ اللہ کے نبی کی شان بیان کرے گا تو سننے والا دنگ نہیں رہے گا یہ کنیکشن ضروری ہوتا ہے کنیکشن کیسے بنتا ہے محبت سے حقیدے سے اور آپ اس بندے کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں بار بار جو ایمی کی شان ایسے بیان کرتا ہے کہ سننے والا دنگ رہ جاتا ہے وہ اپنی تقریر کا آغاز ہی ریاست مدینہ سے کرتا ہے کسی ایک ایسے شخص نے کسی ایک بھی ایسے شخص نے کبھی کہا کہ مولانا صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے یہ بہت 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 غلط کام ہے بہت غلط بات ہے جو آپ بار بار کرتے ہیں حضور ارمان سے کہا کہ مولانا صاحب کم از کم اپنے اس بیان پر تو معافی مانگ لیں کیونکہ کسی مسلمان کے بارے میں آپ نے ایسے الزامات لگائے کسی نے بھی نہیں کہا دکھ کی بات ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہا بات تک نہیں کی موپے تالے لگا لیے کچھ نہیں بولا ایک لفظ بھی نہیں سب خاموش رہے سب خاموش رہے چلے پہلے نہیں کہا اب کہہ دیجئے جب آپ لوگوں سے معافیوں کے مطالبے کرنے پر آئی گئے ہیں اور لوگوں کے کلاکیات کا درس دینے پر آئی گئے ہیں اور ایسی شخصیات کو جن کے اتنے فالوئرز ہیں جیسے مولانا تاریخ جمیل صاحب تو پھر آپ ایسے لوگوں سے بھی معافیوں کے مطالبے اب شروع کر دیں اب کوئی ایک کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مولانا فضل الرمان اپنے ان الزامات کی معافی مانگے ان الزامات کی وہ سیاسی مذہبی شخصیت ہیں جن کا انٹرویو تقریبا ہر اس صحافی نے کیا ہوئے اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین ہر اس صحافی نے ان سیاسی شخصیت کا انٹرویو کیا ہوئے جس کا خیال یہ تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو معافی مانگنی چاہیے بہت غلط ہی کر دی انہوں نے ان کو معافی مانگنی چاہیے چلیں آپ کی دل ازاری ہوئی بے شک آپ نے کہا لیکن پھر جس نے جھوٹ بولا کیا اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جس نے کہا کہ پاکستان انیس سو پینسٹ کی جنگ ہار گیا کیا اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جس نے اجمل کساب کا گاؤں پاکستان میں دکھایا اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس نے آئی ایس آئی پر آئی ایس آئی پر الزام لگایا اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس نے عمران خان کی اہلیہ سے متعلق جھوٹا کولم لکھا کہ اس کو جھوٹ پر جائے جس نے عمران خان کو یہودی کہا ایک مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو یہودی کہنا کیا اس کام پر اس عمل پر معافی نہیں بنتی کیا اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ کلمہ پڑھنے والے کو آپ نے یہودی کہہ دیا جس نے کہا تھا کہ بزدار صاحب کو جلدی ہٹا دیا جائے گا اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس نے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس جس نے ملک پر کرزہ چڑھانے وانوں کا ساتھ دیا کیا ان سب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے سندھ کے درجن سال بارہ سال درجن سال نظر انداز کر کے آج بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہترین اور آئیڈیل حکومت قرار دیا ان کو بھی اتنے بڑے جھوٹ پر معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے نواز شریف کو بیمار ڈیکلیئر کیا اور کہا کہ وہ موت کے موہ میں ہیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے نواز شریف کو لندن بھیجوانے کے لیے اپنے پروگرامز میں ان کی لاکھوں بیماریاں گنوائیں ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے نواز شریف کا مقدمہ اسکرین پر بیٹھ کر لڑا ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے نواز شریف کو قومی ہیرو کہا اور بعد میں نواز شریف نہ اہل ہوئے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے معافی جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کی اگلی وزیر آزم تک بنا دا کیا ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے تیس سال تری ڈیکٹس مزاق نہیں ہوتا تیس سال حکومت کرنے والوں کا حساب مانگنے پر عدالتوں کے خلا مہم چلائی ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ہر بات کا الزام پاک فوج پر لگایا ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے اگر معافی مانگنے کا رواج چل ہی نکل ہے تو پھر سب مانگیں معافی سب آئے اور مانگیں معافی اپنی بات پر ہر کوئی معافی مانگے اپنی غلط بات پر اپنی غلطی پر کیونکہ معافی مانگنے والا اڑھنی ہی ہو جاتا اور سب سے پہلے تو معافی مانگنی چاہیے مولانا فضل الرحمن کو اور مولانا کو معافی مانگنے پر آمادہ کرنے ان لوگوں نے جنہوں نے مولانا تارک جمیل سے معذرت کرنے کا مطالبہ کیا تھا مولانا فضل الرمان سے بھی کبھی کر لو مطالبہ کیوں نہیں کرتے کیوں زبان کو تالے لگا لیتے ہو تب آپ لوگ اب اگر وہ واقعی حق اور سچ کے پاس بان ہے تو جائیں مولانا فضل الرمان کے پاس اور ان سے التجا کریں درخواست کریں مولانا تارک جمیل کو تو آپ لوگ ذریل کرنے پر آگئے تھے یقین جانیے مجھے دکھ ہوا تھا آپ لوگوں کی ٹونز آپ لوگوں کا انداز دیکھ کر آپ لوگوں کا لہجہ سن کر چلیں مولانا فضل الرمان کے سامنے جا کے التجا یا درخواستی کرنے ہاتھ جوڑنے یا پیر پکڑنے نہ مانے تو ان کے خلاف پروگرام کریں کہ مولانا فضل الرمان کے بیانات نے نفرت انگیزی نے اشتیال پسندی نے ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی وہ معافی مانگ کیونکہ اس مذہب کارڈ نے ملک کو یقین جانیے جتنا نقصان اس ملک کو اس مذہب کارڈ نے پہنچایا ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اس مذہب کارڈ کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے آپ کو جان سے چلا جیسے بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کا گیا اس سے پوچھے جس کا چلا گیا اس دنیا سے اس سے پوچھے اس مذہبی جنونیت میں معاشرے کو اگر میں کہوں گے کھوکلا کر کے رکھ دیئے تو غلط نہیں ہوگا آپ لوگ اگری کریں گے بھارت میں مذہبی جنونیت کی وجہ سے وہاں کا جو حال ہے اگر آپ دیکھیں یہ ملک مذہبی انتہا پسندی کی لپیٹ میں ایک عرصے تک رہا ہے یہاں توہین مذہب کے نام پر کئی قتل ہو چکے ہیں لوگ اپنی جان سے گئے مولانا فضل الرمان صاحب ملک کے موجودہ وزیراعظم کے بارے میں اس قسم کے بیانہ دیتے رہے ہیں اور ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کسی ایک نے نہیں کیا کسی ایک بڑے صحافی بڑے دانشور نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کسی کوئی خیال نہیں آیا کہ سیاست میں اس طرح سے مذہب کا استعمال کتنا محلق ثابت ہو سکتا ہے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کتنا خطر ناق ثابت ہو سکتا ہے مولانا تاریخ جمیل سے معافی مانگنے والے مولانا فضل الرمان سے معافی کا مطالبہ کریں کریں مطالبہ تو میں مانوں گی کہ واقعی ان لوگوں کو ورنہ خدا کے واسطے جو لوگ سیاست سے دور ہیں جو لوگ نفرت نگیزے سے پاک ہیں جو لوگ تفریق نہیں بلکہ اتحاد کی بات کرتے ہیں جو لوگ متنازے نہیں ہیں ان کو متنازے مت بنائیں آج میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں آج میں ہاتھ جوڑتی ہوں اپنے ملک کے لئے اپنے وطن کے لئے ان لوگوں کے لئے کہ آپ ان لوگوں کو متنازے نہ بنائیں جو بیچارے متنازے نہیں ہیں ان کی بات سے اقتلاف کریں حق ہے آپ کا حق ہے کسی کی بات سے اقتلاف کرنا ان کی بات بے شک نہ مانیں لیکن پھر میار سب کے لئے ایک رکھیں نا سچ پھر سچ ہوتا ہے غلط چاہے کوئی بھی کرے ہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے تو معذرت کر لی معافی مانگ لی اب میں انتظار کروں گی کہ یہ بڑے لوگ مولانا فضل الرمان سے ان کے اس قسم کے الزامات کی معافی کا مطالبہ کپ کرتے ہیں چھے شہر چھے ٹیل چھے سلیوریڈی کیپٹن صرف ایک دو شہر نہیں ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان کراچی نائٹز ڈہور لیپرز اسلام آباد ایگرز کشمیر ہیروز کوئیٹا وولفز بشاور ہاکس تو ہو جائیں تیار پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے چتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو کھیلیں گے آپ اس رمضان گیم شو ایسے چلے گا لیگ